بدعی اذکار سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر عبادت ہے اور کیونکہ عبادت ہے تو عبادت بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا کثیرًا اور لَقَلْ ذِكْرُ کرُو قَسْرَتْ سے بہت ہی زیادہ ذکر کرو ہم کسی کو منہ نہیں کرتے کہ آپ اللہ کا ذکر نہ کریں منہ یہ کرتے ہیں جو بدعی طریقہ ہے وہ اس طریقے سے ذکر نہ کرو اللہ تعالیٰ کا کیونکہ بدعیت گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹکانہ جہنم ہے لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک اللہ کا ذکر کرنا ہے جیسا بھی کرنا ہے کرنا ضرور ہے وہ کہتے سے بدعیت نہیں کہتے اب میں اس گفتگو میں نہیں آتا کہ بدعیت کیا ہے اس کا مفہوم کے رد میں انشاءاللہ اس کا بیان کریں گے لیکن کہ بدعی اذکار کا میں ایک مثال بیان کرتا ہوں مثال کے طور پر فضائلِ ذکر صفحہ نمبر ایک سو میں مشہور بات ہے کہ ایک سانس میں دو سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا اب لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے کسی کو شک ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ اچھا یہ ذکر جو ہے اب ہم نے کیسے کرنا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا جیسے کہ صحابہ کرم کرتے تھے اب ایک سانس میں دو سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ایک سانس میں کوئی دس مرتبہ پڑھ کے دکھائیں مجھے پڑھ سکتے ہیں آپ سانس کتنا ہوتا ہے دس سیکنڈ تک تقریبا عام انسان جو ہے جو کوئی یوگا نہیں کرتا وہ یوگا حرام ہے جائز بھی نہیں ہے تو دس سیکنڈ سے پندرہ سیکنڈ تک وہ رکھ سکتا ہے لیکن یہاں پہ بیان یہ ہونا کہ ریاضت و مجاہدے سے آپ اس وقتے کو زیادہ کر سکتے ہیں دو سو مرتبہ اللہ الہ الا اللہ پڑھنا مجھے بتائیں اگر دو سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا باعث خیر ہوتا اور باعث اجر سواب ہوتا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسے محومت پہ ہم وہ طریقہ بھی بتاتے کہ دو سو مرتبہ کیسے کرنا ہے جب وہ طریقہ نہیں بتایا ہمیں کی کیسے کرنا ہے تو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ہمیں بھی اسے کرنا ہے